وَنَوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَقَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلُ فَلَا حَدِيَ لَهُ وَنَشَهَدُوا اللَّهِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُودُ وَرَسُولُهُ اَمَّا عَبَادُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيَسِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّلُ عُمُّرِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالًا وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالًا وَكُلَّ زَلَالَتٍ فِي الْنَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبْرَائِيمَ وَعَلَى عَلَى عِبْرَائِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيَدٌ اللَّهُمَّ بَارِقَ لَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَقْتَ عَلَى عِبْرَائِيمَ وَعَلَى عَلَى عِبْرَائِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيَدٌ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا عَرْسَ اللَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ اَلَى عَلَيْهِ مِنْ عَلَى عَلَيْهِ مَانِقْتُمْ حَرِيهِ سُنَا لَيَّهِيدٌ بِالْمُؤْمِنِيَنَ رَوْمُ فُرْرَيِّمِ وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَانَ ہوَ الَّذِي عَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْخُدَى وَدِيَنِ الْحَقِ لَيُوْزَهِرَا وَلَا دِيَنِ قُلْ لَيُوْزَهِرَا وَلَا اُلْقَرْ عَلَمْ مُشْرِقُونَ سب تعریفات وحدہ حُلہ شریف میرے دتوارے خال کو مالک بات دینے اور کروڑا اربحا درود و سلام ہون امامِ کائنات سرورِ عالم سکلیندِ امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے خطبِ جمع دیویت میں بیان کی تاسی کہ سادھا رب رب العالمین سادھا اللہ رب العالمین ہے اور اللہ نے فرمایا کہ جب میں رب العالمین ہوں تو میرا محمد رحمت اللہ لالدین ہے اور ہمارے رب کے بعد بھی کوئی رب نہیں ہمارے رسول کے بعد بھی کوئی رسول نہیں ہے تیس کتاب تو باد بھی کوئی اس قرآن تو باد بھی کوئی کتاب نہیں ہے اور دینِ اسلام تو باد بھی ہور کوئی دین نہیں تیس کتنے خوش قسمتوں کہ تو آڈے تو باد امت بھی کوئی رہے کہ پیسان اللہ کہ اللہ فرما دے رب العالمین ہوں گزشتہ خطبہ جمان دےو میں دسیاز ہی کہ اللہ رزق دین دےو نہ دشمندہ نہ دوستہ کسے دی تفریق نہیں کرتا او اپنے آدھا بھی رب تے پرائیان دا بھی رب او اپنے دوستہ دا بھی رب تے اپنے دشمنہ دا بھی رب او نمک خلالہ دا بھی رب تے نمک حرامہ دا بھی رب او رب او خطاکارہ دا بھی رب تے عبادت گزارہ نمی رزق دیندہ ہے او صالحین دا بھی رب تے خطاکارہ دا بھی رزق بند نہیں کرتا اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ وہ اپنے خلیل ابراہیم کا بھی پروردگار ہے لیکن مروض تے رزق دو بھی بند نہیں کرتا سبحانہ اللہ تے کہاں سے ڈوکا ہی مرے بی مرے بی لیکن مروض تے رزق بھی بند نہیں کرتا او او اپنے محبوب پیغمبر کلیم اللہ موسادہ بھی رزا آگے تے ویرہ ہوندہ رزق بھی بند نہیں کرتا اور او آمنہ دلال امامِ کائنات ساری کائناتِ سردار محمد کا بھی راب ہے لیکن ابو اللہب تے ابو جاہل تا رزق بھی بند نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا وہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ دے ویتویدہ سیازی کہ وہ اپنے انوں تے ڈالتے ساگتے خوش کر لیندہ ہے اپنے انوں پیغمبر نوں دیکھو اتنا بڑا پیغمبر ہے محمد کوئی مقابلہ ہے اوہ کس راں انگی بسر کی تھی میں پڑھ رہا تھا تاریخ تا طالب علماء کتابان دا مصنفان تے میں پڑھ رہا تھا کہ محمد کریم تا آخری اساسا ذرا سنا کاردے میں تے جڑا اساسا سی وہ کیا ہے آپ کے محمد کی کول ٹوٹن جائدات کیا ہے ایک چادر سی صرف ایک جوڑا کپڑے آنڈا ہا سی تو ون سونے پا رہے ہوں محمد آب کا محمد وہ کیا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کپڑے آنڈا جوڑا صرف تے بلال نے آکھے آ آمنا دے لال محمد کریم نماز دا ٹائم ہو گئے تے آن کے مستے نفیدے میں تیم آمن کراؤ آپ نے فرمایا بلال ایک کوئی سوٹے ہو سکھنے پایا ہے سکھے گا تے انہوں پہنگے ام آمن کراؤں گا ایک چکی سکر ایک مشکیزہ تے ایک لوڑا ایک جا نماز تے پانی پر نماز تے ایک کڑا سی تے ایک پیالہ پانی بھی نماز تے توانڈے محمد دا کل اساس آئے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کل اساس آئے ہو وہ مستشرقین کی لہدے نے اسلام کے دشمن وہ لہدے نے کہ محمد ان مکہ ہی واز پرافت ان مکہ اینڈ ہی واز ایک کنگ ان مدینہ کیوں مکہ وی تے محمد پیغمبر سی تے مدینہ وی تے جاگے او شہنشاہ بن گیا اے مستشرقین لہدے اے جڑے قرآن دیاں بے حرمتیان کا رنم اے لہے 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 لیں کیوں مدینہ وی تے بادشاہ سی کیوں بادشاہ دی توٹل جہدہ آدم دیا تو اندازه جتی ہیں مدینہ دے وی TEW کوئی ایسا بادشاہ تے وہاں ہو او مدینے دے بادشاہ سی 어나 کوابلوں کو بادشاہ تے وہاں significant ہاں ہو جھدے قرد ہے ویچ منٹیتا ایک پیالا ہو کونے مقابلہ کر سکتا ہے محمد قریم صلی اللہ اللہ We ساری زندگی فقر و فاقے دے وید گزار دیتی اور امت واسد دعاوان کی دیا کہ میں دس ہے رہا تھا کہ راب جیڑا ہے اپنے آن دا بھی رابیتے پر آیاں دا بھی رابی وہ دوستان دا بھی رابیتے او دے جیڑے دشمن نے انہ دا بھی پروردگاہ رہے اللہ تی فراللہ رحمت اللہ العالمین یہ سرمایہ ہے عالم کا اس دنیا کا اس جہان کا اللہ کی ربوبیت اور رحمت عالم کی رحمت یہ دنیا واسطے سرمایہ جہاں اللہ کی ربوبیت کی بات ہوگی وہاں رحمت اللہ العالمین کی رحمت کی بھی بات ہوگی اور اسی لیے فرمایا جا رہا ہے لَقَدْ جَاگُمْ رَسُولُ مِنْ اَنْفُزَكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ حَرِی سُنْ حَرِی سُنْ حَرِی سُنْ حَرِی سُنْ عَلَيْهِكُمْ بِالْمُمِنِينَ رَوْفُ الْرَيْهِ اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ وَمَا اَرْسَلْ سَا قَالَهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کائنات بِرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور لیکن میں نے آپ کو یہ تونوے درسے کہ دیندہ اپنی حکمتے مطابق رہے تھے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تیو کلاب دے بچے نہا رہے نہا رہے سے بچے تیو ایک نبینا کنارے دیو تے بیٹھا او کھیل کودرے نے کلاب دے بچے نہا رہے تیو نبینا بیٹھا زی آپ نو بڑا غمگین بیٹھا کنارے دے آپ نو بڑا ترسایا تیو دواز تے دعا کی تی اللہ دے حضور کہ یا اللہ ان وقعات آگا کر دے میری شفقت برداشت نہیں کر سکتا کہ او سارے کھیل کودرے نے تے یہ نبینا کنارے دے بچے اللہ دے پہلے قلیم اللہ دے حیثن ہر وقت کلام کردیسن اللہ دے نال تے اللہ نے دعا قبول فرمائے وہ نبینا دیا کھا آگیا روشنی مل گئی جدو محول موسیٰ علیہ السلامی بے رہے ہیں وہ بھی بے رہے ہیں کہ میں جنگی دعا کی دیئے سارے مردے او جو دو نادیاں زندگیاں خطرے چپئیاں تے اللہ نو کین لگے اللہ تیرے فیصلے سے ہی دے اے نفیرندہ کردے نہیں تے سارے قدم ہو جردی اے مار دے گا سارے اے اللہ کے فیصلے ہیں وہ کسی کو کم دے رہا ہے تو اس کی حکمت ہے اگر کسی کو زیادہ دے رہا ہے وہ زیادہ دے رہا ہے تو بھی حال پیڑا وہ بھی پھر اللہ نو پوچھ جاندے میں واسق بلہ دا میں پڑھے ہم احران دے اب باسی ظالم ترین خلیفہ وہ اثر دے وقت بھنگا سی اپنے تخدے ہوتے تے سوارے خزانے پیرے جوہرہ اوہ اپنے الکارانواندہ سی کانڈ کے لیے آوتے اثر تو مغرب تک اثر اثر آدل بدل کردہ رہی ہے آنو زاؤک иде دولت دولت اتنی یا خوف نہ سکھانا کہ سانوں دی تاریخ تلخے کا کہ کوئی او دیال ویخ بھی نہیں سکتا نے شم لے اگل دے سانوں دی گھاندے 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 oversth تے جدو آخری وقت آخری وقت آمدار نے فرار بھرار گھاندے گھاندے تے پھر سکرات پھر مبتلا ہویا تے پھر ہاتھ اٹھا لے شواری عمر ظلم کیتا لکھا بندے مار دے اپنے ہاتھ نل بھی مارے ظالم اتنا سکتا تے پھر کیا اندھا ہے یا من یا من لا یزال ملک یا من لا یزال ملک ارحم من ظالملک اللہ میرے ترحم کر تیری تیرے تے ملک زوال نہیں آسکتا تے میرا ملک زوال پذیر ہو رہے ہیں میری سلطنت ختم ہو رہی ہے وہ وزیر نے سکرات رہی سی وزیر نہ سیائے نہ چادر پھار اب باسیاں دا سب تو بڑا قارون سی ہو تو چادر اٹھے پائی تے ایک وزیر نے دیکھے وہ دیکھے لگا بساہ ہے تے ایک بڑا موٹا چو آیا اوہ دو میں اکھا کھا گے تے جارے آسکتی دیکھو من ظالملک یا من من ظالملک ارحم من ظالملک اکھا اوہ جنہ جنہ دیو تے شولے نکل دے سان اوہ ہون محل کیسا سیئے سننوالی بات پینٹی ہزار پر دے او دے ویت جنہ دے او تے سونے تیپ تیپ سونے دے چاندی تا پانی چڑے آؤ ہے اسے لٹک رہے سنن مکھی نہیں سی اندر آسکتی کیڑی نہیں سی آسکتی اب اسی محل دے لیکن اللہ نے اوہ دیاں اکھاں جدے رن جدے یا لوگ لے دا اس کو اوہ دیو تیویس اگر دا ظالم سی اللہ نے پہلے چھوہ مقرر کر دیتا کہ جہا کے اوہ دیاں اکھاں کھا کے تے واپس آجا محال دے من ظالملک یا من من ظالملک اوہ تے اللہ ایسا ہے اوہ دا تے تدار ختم ہوئی نہیں جی زگدہ اوہ تے تو آجا اللہ ایسا ہے تے فر رحمت اللہ اللہ اوہ میں اتھو پسلا خطبہ جبہ کہ آپ دس ہزار دلش کر لیں گے آئے مکہ دیویس تاخل ہو گئے تے جو دو تاخل ہوئے مکہ فتح مکہ ہو رہے کون کر رہے محمد کر رہے نے جس مکہ تو بدردی دینال کٹ دیتا گیا جس مکہ دیاں گلیان دے محمد پتھر مارے گئے جس مکہ دیاں گلیان دے چونان دے پیران دے چکانٹے پیچھائے گئے جس مکہ دی گلیان دے چراہے دے چو سمیاد جو لخت کر دیتا گیا جس مکہ دے چراہے دے خوب اے بنو انگار آنا لکھن دیتا گا تے بلال دے پتھر رکھے جان تے تے محمد نو میں کئی بار دا چو نماز پڑ رہے سن تے اونٹھ دی اوجری یو نا دے تے رکھ دی گئی اونٹھ دی اوجری محمد تے ہنرم آپ دا جان سار اعلان کر رہے آئے آپ دا جان سار اعلان کر رہے آئے کہ تل کل یام نتاب لہا بین نا آف کے دن تے راتان لادے کرتے ویچ نے کالے دن تے راتان تو آڈیاں کھن آج سار آڈیاں نے آج محمد جان سار آگے نے آج اسی انتقام لماں گے الیو ما یو مل حال آج محمد جا کال تو آڈی تلوار تی تے سار دی گر دن سار دینے کہ تو آڈیاں گرد نہ ہونا تلوار محمد جان سار پھے جدوں حوامان جاگے دسیا پیغام بطا محمد نوں اٹھنی دے سوار سم پھے آپ نے اپنے رضا تار ساتھ بن حضرت ساتھ بن عبادہ رضی اللہ تعالی نے بلایا کہ کی کہہ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں آج تکی بوٹی کرن دا دی آج انتقام دا دی آپ نے فرمایا میری رحمت تکلیف پہنچ دی میری شفقت تکلیف پہنچ دی یہ کی کہہ رہے ہیں ہونا کہ اللہ دے رسول میرے محبوب پیغمبر اینا ظلم کٹ کی تین ساٹ تو آڈے تے کٹ ظلم کی تین تے آپ نے فرمایا یہ مکہ شہر میں جان یہ میرے لوکار لوں نہ جان تے تو اے نہ کہ حضرت علی نو بلایا چند نو نو دی تے فرما یا جال اعلان کرتے علی یوم یوم مرحما اے لام رین اے دو بدلی جہانی بدل گیا لام یوم الملہما اے ملہما دی لام رین اے دو رحمت نال بدلی خدا دی قسم جہانی بدل گیا آپ نے فرمایا علی جا کے ہر کر دے تر انڈی کھڑک آگے انہوں تس کہ آج محمد دو بچیا یتیم کر نواز دے نہیں آرہے آج مام تا نو لٹن واس دے نہیں آرہے کسے باپ دے اولاد نو نقصان کر نواز دے نہیں آرہے آرہے بیٹیاں دے دو بٹے نو نواز دے نہیں آرہے آرہ کہ جا کے داس دے کوئی آدم خور شہن شاہ مکہ دے نہیں آیا آج وہ آیا ہے جو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا نام پکار آج وہ آیا ہے جا کے علی ہر در دے نیچ عواز آقص ہو کہ عَلْيَوْمَ يَوْمُ مَرْحَمَ آج بدلتے انتقام در دنی آج رحمت در دنی آج محمد تو نواز کرنے واسد واسد آیا اور پھر خانہ کا بادے میں چلے گئے خانہ کا بادے میں چلے گئے تے جو دو چابی لئی ہو دی اندر گئے تے دیکھیا حضرت ابراہیم دے پتوی بنے نے مجسمے بنے حضرت اسماعیل دے مجسمے بنے بڑے سارے پہ اسحاق دے یقوب دے حضرت یوسف دے اُتے خوب سورة چادرہ بیانے اگر مٹھیائی رکھی رہے مٹھیائی مٹھیائی خوب سورة چادرہ آپ نے فرمایا اُس ظالم ایتے خلیل اللہ سی تے بہت شکن سی کائنات میں تے تساہید ہی بہت بنائی یوسف دا بہت منوے دسو کہ ایک بزرگان دی تو ہیتر ہی نہ لگی آپ آپ نے ایک ایک مجسم دی کیا جا الحق جا حق ودح الباطل ان الباطل اکانا زہو کا حق دی صبح تلو ہو گئی تے باطل سارے ختم ہو گئے تے باطل ہون بھی انشاءاللہ اے سویزن دی دیکھو اس قرآن دی بے حرمدی کی تی جا رہی تے ساڑے حکمران وہ جس رہ محمد قریب اسلام دا قائد خانہ قابا دی جا گے انہیں سارے پوتختم کر دی میں مارنگ دیتا ہوں کفار کو کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک دن وہ ضرور آئے گا قرآن دا ایک رہنمہ اٹھے گا ایدہ پیروکار اٹھے گا تے کفردہ کفردہ پیرا خر کر کے انشاءاللہ وہ سلمانہ دی سروح ہو جائے گا انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے ابھی تو ہمارا اپنا کوئی بھی کوئی ہمارے معاملات اتنے گندے ہیں یہ پوجہ پانچ کا مذہب نہیں ہے یہ دین اسلام کے نماز پڑھ لی یہ جمع پڑھ لی نہیں یہ تو دیکھتا ہے کہ آپ سکین کے معاملات کیسے ہیں یہ پوجہ پاٹ کا دین نہیں وہ تو فریض ہے نماز پڑھ باقی اسلام وہ سے ایک صحابی رہے پوچھا اللہ کے رسول کہ ایک عورت تحجد گزارے ہوئی نماز باقی پڑھ دیئے ظاہر تحجد پڑھ دیئے روزے سارے نفلی بھی رکھ دیئے لے کر او دی او دی اولاد بھی او دی تو تنگ او دا خامد بھی او دا باپ بھی او دے پرا بھی تے ہم سائے بھی تے کہ عورت دے آج بھی بھی کدھی کو رہ بھی جاتی او نماز بھی لیکن اللہ دے رسول او دے اخلاق بڑے جنگے ساری دنیا او دے تو کار والے بھی خوش ہم سائے بھی تے اللہ دے رسول اے نا اردان جام کی ہوئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او پہلی عورت جیری بڑی عبادتہ کرتی نمازان پڑ دی قرآن پڑ دی روزے رکھ وہ سیدھی جہنم میں چلی جائے گی او جد اخلاق چنگے میں نہیں کہہ رہے آپ کا محمد کریم فرما رہا ہے او جڑی دوسری عورت جد اخلاق چنگے پام عبادات و دیا کٹ سیدھی جنت میں چلی جائے گی معاملات کی بات اور تُسی دیکھو کہ امت جب تک امین رہی امین صادق اور امین آپ کا محمد بھی صادق اور امین خطاب صادق تے امین تے جدو اے اے قرآن جدو اتارے تی تو پتا کی کی اینا رضن لما نقال سماوات والعرض والجوال فابین آئیہم اللہ وعش فق نبین ہا وحمل الانسان انہو کان ظلوب جہول اے نومی امانت کی اے قرآن اے وی مسلمان امانت محمد دیتے اللہ دیتے اڈے کول اے امانت علم عالم دیواز دی امانت اے مسجد جیڑی اے دا جیڑا متولی اے او کیا او دا امین اے مدرسا جیڑا اے دا محتمن او دا امین باپ اپنی اولاد دا امین استاد شگردان دا امین اے امانت اے بیویان دا ازت او ارطان دا بیویان دا خام دمی دا ارطان انا دکھول اپنی ایک اللہ دی امانت اے ازت اے سب امانت اے جڑے ہاتھ لی تینے اللہ نے اے امانت اے اکھا امانت اے چیرہ بھی اٹھا 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 اللہ اللہ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکیج داخل ہوئے تے پھر خانہ کعبہ چکے ہنگلی گل سننا آپ نے فرمایا بلال کعبے دی چھتے چڑ جاتے ازامتے کب ہنگل کی دیکھو گورے سارے تھلے پیٹھے نے کالا اٹھے سارے کورے تھلے بیٹھے سارے کورے تھلے بیٹھے ہبشی گلام خانہ کعبہ دی چھتے چڑ گیا اور سارے سارے کورے تھلے سارے چودری تھلے بیٹھے سارے سرک و سفہر وہ سارے بیٹھے تے محمدہ گلام کالا جیدہ رنگ بھی کالا دے ہونٹ بھی موٹے موٹے متھا چھوٹا جیا تے اشہد جو نیزان گئی اشہدو انہ محمد رسول اللہ اس حد تے سارا رب حض پیاؤ تے اللہ تو آزائی آسمان تو آزائی اور تُسی حض پیاؤ تُسی کال ویک رہو اور تُسی حال ویک رہو اور تُسی زبان ویک رہو اور تُسی ایمان ویک رہو بلال حب شیل عزیوں سے ایمان ویکھی ہے اور انہوں پرخی ہے اور کسے نے بلال حب شیل جو پوچھیا سی کہ محمد کی کلابی کو قبول کر چکے ہو محمد کی پیغبری کو قبول کر چکے ہو محمد کی رسالت کو قبول کر چکے ہو تمہیں کیا ملا ہے تو بلال حب شیل نے فرمایا تھا کہ محمد کو پا لینے کے بعد اور بھی کوئی کچھ مانگے تو لانت ہے کوئی اور بھی کچھ مانگے کوئی اور کچھ مانگے محمد کو پا لینے کے بعد تو پھر اور کیا چاہیے وہ برام حب شیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ازان تیرے 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 سننے والی بات یہ اسلام ایسے نہیں آپ تک پہنچ گیا جب بلال نے ازان دینی تھی اطاب بہت بڑا اطاب بن اسید بہت بڑا مکیدہ سردار شکر ہے میرا پیو فوت ہو چکیا چلا گیا اگر میرا میرو زندہ ہنداتے ہے بلال جڑا بڑے غلط الفاظ گئے یہ دی آوازو سن سکتا آپ نے سن لی محمد قریب نے دی کوستا کی سنی تے فرمایا منو جان نے دوں جاننے یا توانے یا توانے تُسی ادعوہ کر دیو میں اللہ درسول آپ نے فرمایا جو عمر دی تُو سمجھ لیکن میں جا رہے ہیں تے مکیدی یا جا بھی یا تے لون دے کے جا رہے ہیں تو مکیدہ امیر ہوئے گا اوہ پریشان ہوگی اوہ اندھے اتنی میں مخالفت کی تی ہے اوہ لیں گا شاہدو اللہ 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 واشا شاہدنا محمد آنا پتوہ ورسولو مسلمان وہ محمد سب کو معاف کر آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے اور جب خانہ کعبہ میں محمد آئے تو دیکھا کہ ابراہیم کا مجسمہ بنا ہوگا ہے بڑا ہے حضرت ابراہیم اسماعیل دا مجسمہ انہ دا پوتھ حضرت ایساہ پیغمبر نامور حضرت ایوسف نامور آپ نے جال حق وزحق الباطل پڑھ کے سارے بڑھ توڑ دیتے اور آج بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ خدا کی قسم ہے ممبر رسول پہ کھڑے ہوتا ہے ایک دل وہ آئے گا کہ سنیڈن اور یہ کافر محمد کے غلاموں کے آگے انشاءاللہ بکریہ بلیں گے اور محمد کے شیر جب یہ میدان عمل میں نکلیں گے ابھی تو اپنے آپ کا ہمیں پتا نہیں ابھی تو ہم اپنا تشخص گلے وہ کیا امت تھی محمد کی کیسر روم نے کپر جسوس پہ دیا فاروق اعظم نے دور سی کہ جا کے پتا کر رہی نہ تھا ہے مسئلہ کی جتھے جاننے نے فتح کوئی مقاملہ نہیں اور وندہ رہے انہیں نہیں بیکھیا کہ نمازہ کی نیا پڑھ رہے اور پورا ایک مہینہ واج زباد کیسر روم نے دربار پہ چلا گیا کیسر روم نے کیا کہ کی بے کیا ہیں انہیں جو خوبی کی ہے کوئی انہیں کھے نہیں سکتا خوبی کی ہے انہیں آکھے آکھے انہیں کسے توکھا دین 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 آکھے کھلو توکھا کھان دین امان تار انہیں کیا اپنے تخت اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہن لگا پھر یاد رکھو کہ اپنے ملک دی بھی تیاری کرو نا دین واسد جس قوم دے دو ایک خوبی ہوں امان دار ہو اور کسے کھلو نہ توکھا کسے نہ کرے نہ کھائیں تیفیر کی دیکھو پاکستان کیوں بے برکتی ہے کیوں ہے بے برکتی خزانے خالی ہو دین وی آئی پی پکھی ننگی قوم دے لیڈر کسے بھی جماعت دے ہون کسے نمات نہیں ہو سکتی کسے بھی جواب دے ہون اس پکھی تے ننگی قوم کا مزا کر دے اور اے سوڑ دے نے گڑھی یا جب ہے کی کہ ایسی سپیشل کو اللہ دی مخلوق تے ایسی چھوٹ بول بول کے نا کو ووٹ وی لیڈر نے خان صاحب یا نواز شریف صاحب اس پکھی ننگی قوم دے لیڈر جب تک پانچ پنچ سو روپی دا ووٹ دکھ دے دے آپ کو پتا ہے روس امریکہ میں روس جینا ملحد کے دین ملک ہے اللہ نے منگ دے اتھے زخیرہ اندوزی دی صدا پتا سدا موت ہے زخیرہ اندوزی کی صدا روس پتا کرو تے پاکستان زخیرہ اندوزی دی صدا کی دی پانچ سو روپی جر مانا اسے وقت تو کٹ کے دے محمد قریب نے کیا بتایا ہے ہمیں ایسے بھی بن دی کہ چاند شیر سن لے اور مس قومیں ایسے بنتی ہیں قومیں بنتی ہیں آپ کے محمد نے کیا فرمایا کہ چالیس دن تک جو کرنا اپنے گداموں میں اس وجہ سے رکھے کس کا ریٹ بڑھے گا تو میں بیچوں گا وہ کیا اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ چالیس دن جو غلہ گدامہ دے تھیرائے گا کہ ریٹ بڑھے گا تھیرائے گا اونو اوہ کوڑ دے نال کوڑ دے مرز دے نال مرے گا تھیرائے دستی دے عالم دے دے دیکھ لے اور حضرت عمر فرما دے نے کیسی ایسے آدمی نو بلکل دیکھیا کہ انہوں کوڑ ہو گیا کوئی مزاق ہے دین اسلام ہم سمجھ نہیں کہ وہ بس نماز پڑھ لی آپ نے فرمایا کہ سچا تاجر سچا تاجر جیڑ اوہ امبیاء دے نال جنن چھوئے گا صدیقہ دے نال جنن چھوئے گا چہیتہ دے نال جن چھوئے گا پیغمبر نے فرمایا ہے چالیس دن جو غلہ روک کے رکھے اس حمیت سے وہ کوڑ کے مرد سے مرے گا یہ محمد نے فرمایا اور دوسرا کیا فرمایا کہ وہ ملون ہے وہ ملون جو جہیران دوزی کرتا ہے وہ ملون ہے تاجر ملون ملون کی مطلب کی مطلب کی اوزے تی لانت اللہ دی اوزے تی لانت کی مراد رحمت و دور اوزے امانداری رن و جوان ری بہتھے رہے کہ جد واس د بد دع امام کائنات رحمت عالم کر د جیڑا رحمت عالم خود کہ کہ اندادی رحمت تو دور دنیا جہان دی ویچ کو ٹکانا انہوں مل سکتا نہیں تو یہ معاملات ہیں دین اسلام کے اسی لئے تو ہم ضلیل کوئی وقت تھا کہ جب تین سو تیرہ تین سو تیرہ سرہ سرہ ساری کائنات انسانی دا شیطان اندے مقابلے دیوتے تین سو تیرہ اناسر اربا چارے اونا دا مقابلہ لیشن کر سکتے اگر جنگلان جاندے سانے تی درین دے بھی اونا دا استقبال کر دے سانے سانے درین دے بھی کر دے سزا وانو لے دریان خط لے خط فاروق آزم کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ اگر اللہ کے لیے چلتے ہو تو چلو دریان دریائے دجل سلام خط فاروق آزم زخط جب اس میں پھینکا سلام آ گیا کنارے سے بہر پانی آ گیا ہم مسلمان نہیں سی کیا ہو ہم کیا کر رہے ہے ہم کہ وہ آگے اللہ ہی جانے مقام آب آگے محمد کریم کروان جائے میرے والدین کروان 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 بلند آواز سے دروت پڑھ دیا میرا پوری دنیا تے پھرنا میرا ایک دعوی کہ او منو امریکہ دے ایک پادری کہنے لگا کہ تو آٹھے انگو دے گر عیسائیت میں چند دے سانو بڑا فیدہ ہم اگر حضرت عیسی علیہ السلام تے جیڑی کتاب اتری سنو جیڑی کتاب اتری انگیل انو اسلی حالت دخوا دے تے اونا دی سیرت جس را ساڑھے محمد سیرت محفوظ حضرت عیسی سیرت محفوظ محفوظ اوہ کہنے لگا اب اس ہڈے کو کچھ نہیں محفوظ تو پھر میں کہ ساتھی مجھ نہیں سائی ہم تو اصلی سائی ہے کیوں اس لیے کہ عیسی علیہ السلام بھی ساری سیرت اس آخر یدیش علیہ قرآن موجود بہن آخری ایڈیشن اور انجیل دا بھی آخری ایڈیشن اے قرآن یہ آخری ایڈیشن ہے انجیل کا میں کہا جس سی سچا عیسائی بن ہے پھر اس قرآن نوم محمد 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 جس اصلی عیسائی بن ہم تو اصلی عیسائی ہے تو انتے پتا ہی نہیں کہ عیسی ہے کون تھے کون تھے یہ تو قرآن نے بتایا سارا کہ عیسی کون تھے کوئی جواب اس پادری کو نہیں تھا لیکن ممبر رسول پہ کہہ تو وہ ایک نومسلم سی وہ نے اکیسو بنہ مسلمان کی اکیسو مسلمان خود بھی گئر نومسلم سی میں کہ تیرے کو جادو کی یا رکھے ہا انہیں کی ایک انجیل لینا سو سال پرانی لکھی ایک پنجا سال ایک چالی سال ایک دس سال پہ لیے کو ہون دی سبی تے میں قرآن لینا سو سال پرانا پنجا سال پرانا ہون دا چھپے آ تے میں گرجے چلا جانا اونا نوانا تو آٹیاں پہیاں نہیں انہوں ذرا ملاک سو سال علی تے پنجا سال علی جڑی اینہوں ملاک سے دکھو بھی کو جی ایک جیسی ہے یہ او جو دو ملانے سو سال دی لکھی ہو رہے پنجا سال دی ہو چالی سال دی ہو رہے تے میں کہ قرآن اور نہ جوان سنو میرا آجدہ پیغام میں نے یہ وشنٹن میں بھی کہا تانیو یارک میں میں نے یہ کہا پادریوں کے اجتباب میں عیسائیوں کے اجتباب میں کہ حضرت عبرائی پر صوف عبرائی اترے اترے بابلد شہر پہ نین واند علا کے واس تے صرف سوی جن تم اس کی بے حرم کی کرو لیکن ہم سبی سنو کہ عبرائی کے صحیف بابل شہر اور جنہ کے علاقے کے لئے صرف مترے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام آیا مصر گلیان روشن کرنوا ستے سرم کیوں جی کیوں جی حضرت موسی علیہ سلام کلیم اللہ دا پیغام آیا جی تور دے اللہ کے نو روشن کرنوا ستے سرم تے حضرت تیس آدھے تو انو بتا او تے اندرے بنی اسرائیل یا کوئی ہو ہو بے تے دوسرے رنگ لگ لگ او تے صرف وہ نو ستے لیکن تبارک اللذی تبارک اللذی نزل الفرقان على عبد لی یبون للعالمين نزی را ساری کائنات وید واسطے قرآن آئے اشیران دی بنو فرمائے شرمائے شرمائے کہ عرشو کلسی سے بالا ہے عرشو کلسی سے بالا ہے بام آپ کا آگے 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 جان مقام آپ کا آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے وہ جنت ہے جہاں ہے قیام آپ کا وہ جنت ہے جہاں ہے قیام آپ کا آپ جیسا کوئی سنو کافر بھی سنیں دو نمبر مسلمان بھی سنیں اصلی بھی سن نقلی بھی سن کہ آپ جیسا کوئی آپ جیسا کوئی آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں آپ جیسا آپ جیسا آپ جیسا کوئی اس جہاں میں نہیں اس زمین میں نہیں آسماؤں میں نہیں آپ ہیں زینتے آپ ہیں زینتے بز میں کونوں مکان آپ ہیں زینتے بز میں کونوں مکان آپ ہیں رون کے مجلسے کنفکان ارش فرش سے ارش تک شرق سے گرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا ہر نمازی کی عطاہیات میں ہر نمازی کی عطاہیات میں آپ کا تذکرہ بات ذکر اور ہر موزن کی میں نے ہر موزن کی میں نے عضا میں سنا ایک عضا کا نام ایک نام آپ کا ہر موزن کی میں نے ہر موزن کی میں نے عضا میں سنا ایک عضا کا نام ایک نام آپ کا اور کیوں مانوں میں کیوں مانوں سویرن والو جو کرنا ہے کر لو امریکہ والو جو کرنا ہے کر لو روس والو جو کرنا ہے کر لو برطانیہ والو سارے کفار کٹھے ہو جائے ابھی تو ہم مسلمان اسلی نہیں بنے جب ہم اسلی مسلمان بنیں گے تو پھر دے پھر دے میں کیوں مانوں میں کیوں مانوں کسی اور تستور کو میں کیوں مانوں کسی اور تستور کو میں کیا جا جا کسی اور منشور کو سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی سب کتابوں سے افضل السب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی سب کتابوں سے افضل سب کتابوں سے افضل كتاب آپ کی سب نظاموں سے آلا نظام آپ کا آگے اللہ ہی جانے آگے اللہ ہی جانے آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا سب کتابوں سے افضل سب کتابوں سے افضل سویدن والوں سنو نوجوانوں میرا یہ پیغام دو سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی سب نظاموں سے عالی نظام آپ کا اور پھر آخری بات یہ ہے کہ میں نے پوری طریقہ میں میں چیلنج کیا ہے پوری طریقہ یورپ کے ہر شہر امریکہ میں کہ سارے گرنگ سارے گرنگ تھے کر کے سارے گرنگ تھے کر کے سمندر کے پھینک دے کنا دی کتابی سے کنا دی سکھان سکھوں کی کتاب ہے گرنگ سکھان دا مذہب ختم ہے وہ کتاب گئی گرنگ ختم سارے گرنگ سارے گرنگ سارے گیتائیں اکٹھی کر کے سمندر میں ہندو دا مذہب موڈی صاحب دا مذہب ختم کوئی ہندو کسی ویعت دا دنیا پہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی ہندو کسی اپنی رامائن تے ویعت دا خافت کر نہیں نہیں انڈیا والوں کو پیغام دیتا ہوں پندتوں کو کہ کوئی پندت یہ کہہ دے کہ میں کسی ویعت کا رامائن کا کیسہ کا حافظ انام دادے اگران چیتا ایک کروڑ پہ انام دے اور سارے سارے انڈی لانکچیاں کر کے سارے گیتائیں کٹھی کر کے سمندر میں سوٹ دے ہو ہندو کا مذہب ختم ہے سارے انجیلوں کو روح زمین کے سارے انجیلوں کو کٹھا کر کے سمندر میں بہا دو جڑے قرآن دیاں بے حرمدیاں کر رہے ہیں انہذا مذہب ختم ہے کوئی دنیا کا پادری کوئی دنیا کا پادری یہ دعویہ نہیں کر سکتا کہ میں انجیل کا حافظ کوئی ہو تو میرے پاس یزدانی ہونس یزدانی روڈ ہے وہاں لے آنا ہو سکتا اور آگے پاس کرنے والے یہ مناظرہ ہو رہا ہے اس لیے کہہ رہا کہ سارے قرآن اکٹھے کرو سعودی عرب سے ہرمین امریکہ برطانی اینڈیا پاکستان لاہور سارے قرآن اکٹھے کر کے سمنتر میں سارے قرآن اکٹھے کر کے سبتانی سائے ممبر رسول پہ کہہ رہا سارے اکٹھے کر کے سمنتر جبہ دے ہو پریشان ہو کوئی فرق نہیں پھلے گا میں کاری سار لوگ آنگا چھ یا سات یا آٹھ سال کا بچہ یا بچی لے کے آئیں گے وہ علا حلد کی علا سلے کر پنات کی سین تک سارا قرآن سنا دے ہونتے سبھان سوا کیش وہ آل حمد کی علا سلے کر سارے قرآن ختم سویدل والو سارے ختم کر دو پانچ کروڑ مسلمان حافظ قرآن ہے پانچ کروڑ کون ختم کر سکتا ہے محمد کی سموچ سے کون ختم کر سکتا ہے وہ جو بچی سنائے گی نا وہ وہی قرآن سنائے جو آج سے پندرہ سو سال پہلے محمد پہ ناظر وہی قرآن سنائے جس میں نہ زیر کا فرق ہوگا نہ صبر کھان پیش کا کیوں اس لی کہ انہ 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 لہanto انہ نحن نہ نزل نزکر وَإِنَّا لَهُمْ لَحَافِظُمْ اوہ اللہ ادا دے گے بانے اوہ اندائی تے چیز ہی میری ہے میدہ دے گا یہ تے چیز ہی میری ہے ہون توسی کئی بنو نوجوان پوچھتے رہے ہیں کہ یہ ذات ذمہ اللہ نے چکے ہے تے پھر بے حرمتی کے ہونے کیوں کر رہے ہیں ذمہ یہ اٹھایا ہے کہ کوئی اس کی زیر کو صبر نہیں کر سکے گا کوئی پیش کو زیر نہیں کر سکے گا کوئی ڈکھتا مولوی بھی کوئی چاہے کوئی پیر چاہے نہیں بدل سکتا میں گلت پڑا گا انہیں کائزہ پر روگ لیں مولانا تسری گلت پڑا گا لے کر سمنا اِنَّا نَحْلُو اِنَّا نَحْلُو اِنَّا نَحْلُو اِنَّا نَحْلُو نَزَّلَّةِكَرَمْ اِنَّا نَحْلُو لَحَلُو اِنَّا نَحْلُو دُرْفَشَالِكَرِ کتروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا وہ خود نہ تھے جو راہ پر آوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مرتوں کو مسیحہ کر دیا جس نے ذروں کو اٹھایا جس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا جس نے کتروں کو ملایا اور دریا کر دیا جس کی حکمت نے گیا یتیموں کو درے یتیم اور ایک عرب نے اور ایک عرب نے اور ایک عرب نے آدمی کابول بالا کر دیا سب سے پہلا گریب برال حبسی کو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم خان قبر ساتھ دیوٹے چڑھا حدیتہ جیتی جانسی اس وقت امریکہ بھی پیدا کوئی مزدور تھا ہمیں بھی پیدا تو انہا دہنو نظرن ذکر و انہا لہو لحافظون یہ اللہ کی نوجوانوں چیز ہے یہ اللہ کی چیز ہے یہ محمد کا موجزہ ہے دنیا کی کوئی شیطانی طاقت اس کا کچھ کہیں بگاڑ بگاڑی ہے وہ آخر دعوان چیزارگوز UDد Sz sont زیارہ کوئی شیطان جانسی